السلام علیکم پیارے حضورت میرا سوال یہ ہے کہ جو احمدی مسلم ہیں وہ حضر مسیح امات کو مانتے ہیں جو نون مسلم ہیں وہ کیوں نہیں مانتے وہ کیوں نہیں مانتے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے اس لیے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہم بانتے ہیں اس لیے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چودمی صدی میں ایک زمانے میں مسیح مہود و مہدی مہود آئے گا ٹھیک ہے تو ایک غلط کونسپ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا عیسائیوں کی وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسمان پر چلے گئے حالانکہ قرآن شریف نے بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ محمد اللہ رسول کا دخلت من قبل رسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں ان سے پہلے ذارے رسول جا چکے ہیں فوت فت چکے ہیں جہاں باقی رسول گئے وہاں حضرت عیسیٰ بھی گئے اس کے مدد فوت ہوئے جنت میں گئے اور حضرت اللہ نے کہا ہے میں نے تو جو فات تھی پھر اپنے طرف بلند کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ٹھیک ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں لیکن وہ غلط کونسپٹ مسلمانوں میں آ گیا ہوا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام اسمان پر بیٹھے ہیں آنسل میں جو فرمایا ہے نا کہ چودہیں صدی میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہی عیسیٰ آئیں گے ٹھیک ہے جبکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح موسطع کے قوم میں چودہ سو سال کے بعد عیسیٰ آیا اسی طرح مسلمانوں میں آنسل کے بعد محمد صلی اللہ علیہ السلام کے قوم میں آپ میں سے عیسیٰ علیہ السلام ایک آئیں گے اور وہ مسلمہود ہیں ٹھیک تو ہم یہ کہتے ہیں وہ آنے والا اسمان سے نہیں آئے گا بلکہ یہی سے پیدا ہونا تھا یہی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے یہی قرآن سے ثابت ہوتا ہے ٹھیک اور اسمان سے کوئی دوہزار سال تک بیٹھا نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ فرمایا کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے جب کھانا کھایا کرتے تھے وہاں روٹی کون پکا کے دیرہا انہوں کو دوہزار سال سے بیٹھا ہوا جنت میں ٹھیک ہے یہاں دنیا بھی کھانا کھاتے تھے اس کا مطلب فوت ہو جائے کھانا کھانے والے زندہ نہیں جاتے کیونکہ ماں بھی تو کھانا کھاتی ساتھ ماں کا لفظ بھی ہے ٹھیک تو وہ تو فوت ہو گئی اس سے بھی فوت ہو گئی کھانے اس طرح نہیں گھائی جاتے ٹھیک اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ جو آنے والا تھا وہ آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آنا تھا ٹھیک ہے اور آپ کو ماننے آپ کا نبی ماننے والا نہ ہونا تھا ٹھیک ہے اور نئی شریعت لے کے نہیں آنا تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح معاود حضرت مردہ غلامت قادیانی علیہ السلام آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوئی ان کے مطابق وہ مسیح معاود ہیں اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ مسیح معاود نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو اوپر سے اتنا ہے دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد دور کوئی نبی نہیں آسکتا ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں آپ خاتم النبیین ہیں کوئی نبی نہیں آسکتا لیکن فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی نئی شریعت لے کے نبی نہیں آسکتا لیکن آپ کی امت میں سے آپ کو ماننے والا نبی ہو سکتا ہے ٹھیک اور اس لئے مسیح معاود علیہ السلام کو اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کو نبی اللہ کا اللہ کا نبی کا مسیح معاود کو اس لئے مسیح معاود نبی ہیں لیکن آپ کے نئی شریعت دے کے نہیں آئے بلکہ آپ کی شریعت کو جاری رکھنے والے نبی ہیں اس پہ غیر حمدیوں کو اتراز ہوتا ہے کہ تم نے نبی کو کہہ دیا آنسل ربط نبی ہی آسکتا تو صرف مسل انڈرسٹیننگ ہے اس لئے یہ نہیں مانتے لیکن اس کے باوجود جن لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے وہ مانتے ہیں اب تمہارے باپ دادا یہ ان سارے بیٹھے ہیں ان کے بڑے جنہوں نے مانا احمدیت کو اس لئے مانا نا مسلمانوں میں اسی مانا تھا نا ٹھیک ہے سمجھ آگئی کہ مسیح معاود علیہ السلام صحیح نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مسیح معاود ہیں اور مہدی معاود ہیں اس لئے مان لیا اور اب بھی لاکھوں مسلمان ہر سال مانتے ہیں بیعت کرتے ہیں نا جو لوگ وہ مسلمانوں میں سے بھی بیعت کرتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ آپ ہی مسیح معاود ہیں مہدی معاود ہیں وہ مان لیتے ہیں تو اس طرح ہم تبلیغ کر رہے ہیں دیکھو ایٹین ایٹی نائن میں حضر مسیح علیہ السلام نے بیعت کیتی ہے شروع کیتی ہے بیعت اب اور ٹوئنٹی سیونٹین ہے کتنے سال ہو گئے ایک سو اٹھائیس سال ہو گئے ہم ون ٹوئنٹی ایٹ اتنے ہو گئے نا سیونٹین پلس ایلیون ہاں ون ٹوئنٹی ایٹ ون ٹوئنٹی ایٹ چھوٹی سی جگہ تھی قادیان جہاں حضر مسیح معاود نے دعویٰ کیا تھا اب دنیا کے دو سو دس ملک ہیں ٹو ہنڈرنٹین ملک ہیں جہاں ایمدی یہ جو لوگ جانتے ہیں ہر جگہ پہ جانتے ہیں ہر جگہ ایمڈی موجود ہیں ٹیک ہے افریقہ میں بہت سارے ایمڈی ہیں مصلمانوں میں سے بھی ایمڈی ہو رہے ہیں حیسائینوں میں سے بھی ایمڈی ہو رہے ہیں پیگنز میں سے اللہ مذہوروں سے ایمڈی ہو رہے ہیں ٹھیک تو ہستہ ہستہ تعداد بڑی اس لیے ہم اب کئی ملینز ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ ہستہ ہستہ ہم بڑھ رہے ہیں توی کن